موسیقی 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 تو یہ آپ پی ٹی وی کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایک بینر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا یہ جو پروموشنز یا بینرز ہوتے ہیں یہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں کسی پرادکٹ یا سروس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تو آپ کوئی بھی ویڈیو سٹریمنگ ویب سائٹ جیسے کہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کوئی بھی ویڈیو جب آپ کلک کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو ایک دم سے ایک جو ایڈ جو ہے وہ وہاں پہ پاپ اپ ہو جاتا ہے اور وہ جو ایڈ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر ویب بینر کی صورت میں ہی آپ کو نظر آتا ہے اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کو سمپلی گائیڈ کرنے لگا ہوں اس کو ہم لیڈر بورڈ ویب بینر کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ کو ایک ریکٹینگلر پٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے کسی بھی ویب سائٹ کے ٹاپ پہ یا بوٹم پہ تو اس کو ہم لیڈر بورڈ ویب بینر کے نام سے جانتے ہیں اچھا اسی طرح سے یہ آپ ایک اور شیپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی شیپ ہے اس کو ہم میڈیم ریکٹینگل یا ریکٹینگل شیپ کا ویب بینر جو ہے وہ کہتے ہیں تو اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک سکائیسکریپر ویب بینر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم سکائیسکریپر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انچی امارتوں کی طرح بلکل ایک جو ہے وہ بلکل پلر کی فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبوترا جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے تو یہ دو تین چیدہ چیدہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹائپس ہیں سائزز کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب فردر ان کے اندر مزید بہت سارے سائزز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ کے لیے اور کس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں کس پرودر کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ ویب بینر سمپل سا کریٹ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے ہم جو ہے وہ اینیمیٹ کر کے جف فارم کے اندر بھی ایکسپورٹ کر کے دیکھیں گے تو چلنے چلتے ہیں اور ویب بینر ڈیزائن کرتے ہیں اچھا جی یہ ویب بینر جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ میں ڈیزائن کر کے سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کریٹ نیو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک نیو ڈاکومنٹ لیتے ہیں میں ویب پہ آ رہا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں سائز جو ہے وہ لگا رہا ہوں 300 پکزلز بائی 250 پکزلز یہ جو سائز میں لگا رہا ہوں یہ جو میڈیم ریکٹینگل میں نے ابھی آپ کو ایک ایک اگزامپل دکھائی یہ وہ والا سائز ہے اور یہ عام طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اب ہم کریٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا ایک کینوز آگیا ہے ہمارے سامنے اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں ویو کے اندر جا کے یہاں سے نیو گائیڈ لے آؤٹ کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ یہ ایک اپنے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن اوپن کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ پلیس ہو رہی ہیں اچھا جی اب میں نے یہاں پہ ایک بیکڈرونڈ ایمیج نکال کے رکھا ہے یہ میں لے کے آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کس ٹاپک کے اوپر بنا رہا ہوں میں نے یہ آپ لوگوں کو پہلے ایک یہ اے بی سی شوز کے نام سے ایک میں نے شو کا برینڈ فرضی بنا کے اس کے اوپر آپ کو کوئی دیزائن پہلے بھی بنا کے دکھایا تھا تو اسی طرح سے اسی برینڈ کو لے کے ہم یہ شوز کے ٹاپک کے اوپر ایک ہم ویب بینر بنا رہے ہیں جو کہ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کے از اپ پروموشن جو ہے وہ لگ سکتا ہے اچھا جی یہ ہم نے بیکڈرونڈ لی ہے اب ہم ایک اور لیئر لیتے ہیں اور اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں جناب علی یہاں پہ لگانے لگا ہوں ریڈیل گریڈینٹ اس طرح سے اب یہ گریڈینٹ جو ہے اس والی لیئر کو میں جناب علی بلینڈنگ موڈز کی مدد سے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پہ جا کے مجھے جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے میرے ڈیزائن کو اور کہاں پہ مجھے یہ اچھی لگتی ہے تو یہ ہارڈ لائٹ کے اندر دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سی جو ہے وہ لک ہمیں دے رہی ہے تو یہ ہارڈ لائٹ کے آپشن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ چوز کر لی اچھا اب میں یہاں پہ سب سے پہلے لے کے آتا ہوں اپنا لوگو جو کہ میں دیفنیٹلی کنٹرول سی اور کنٹرول وی کے مدد سے یہاں پہ لے کے آوں گا اسا سمارٹ اوبجیکت یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پلیس کر دوں گا اچھا جب ہم اس کو بعد میں ایکسپورٹ کریں گے تو یہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پہ یہ لوگو تھوڑا سا پیگزلٹ ہو گیا تو یہ بلکل بھی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ جب ہم اس کو ایکچول سائز کے اندر اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہ بلکل ٹھیک نظر آئے گا اچھا جی اسی طرح سے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم جنابی علی لے کے آتے ہیں کچھ یہ امیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں شوز کے جو کہ میں نے پہلے سے کراپ کر کے ان کو پی اینجی فارم کے اندر اپنے پاس رکھا ہوا ہے بغیر بیگراؤنڈ کے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی اینجی فارمیٹ کون سا ہوتا ہے بڑی ریٹیل میں ہم لوگوں نے دسکشن کی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ میں نے یہاں پہ لاکے جنابی علی یہ جوتوں کی ایک جو امیج ہے یہ یہاں پہ شوز کی رکھ لی ہے اچھا اب میں کیا کروں گا کہ جنابی علی ہمارے پاس ایک اور چیز جو ہے وہ یہ میں نے بنا کر رکھی ہے ویکٹر ایک چھوٹا سا سمپل سا ویکٹر یہ میں نے سیل کے پوائنٹ او ویو سے جو ہے وہ بنا کر رکھا وایا تو اس کو بھی میں یہاں پہ لے آتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول وی کی مدد سے اور یہاں پہ لاکے اس کو میں کچھ اس طرح سے یہاں پہ پلیس کرنا چاہ رہا ہ اب اس کو میں کر دوں گا شوز والی جو ہماری لیئر ہے اس کے میں اس کو لے جاؤں گا نیچے اس طرح سے اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک جو ہے وہ بٹن کریٹ کر بٹن کہہ لیں یا ایک انٹیمیشن جو ہے وہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں جنابی علی راونڈڈ ریکٹینگل ٹول میں لیتا ہوں اور میں اس کو جنابی علی کلر دے دوں گا ریڈ ٹھیک ہے اس کو میں کنٹرول ایک ہی مدد سے سینٹرلائز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں جنابی علی ٹائپ کروں گا شاپ ناؤ یہ جو شاپ ناؤ میں نے لکھا ہے اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کا کلر میں چینج کرتا ہوں اس کا کلر میں کرتا ہوں جنابی علی وائٹ اور اس کو میں سینٹرلائز کر لیتا ہوں اپنے بٹن کے ساتھ چلیں اچھا جی یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کو میں لنک کلیئر کر کے دونوں کو ان کو میں تقریباً یہاں پہ سینٹر میں جو ہے وہ تھوڑا سا پلیس کرنا چاہا رہا ہوں اور اس کو میں آلٹ اور شفٹ کے مدد سے تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں اچھا جی اب یہ جو جوتوں والا ہے اس کو میں لے آؤٹ تھوڑا سا میں اس کو اوپر لے کے جانا چاہا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں کچھ ٹائپ کرنا چاہا رہا ہوں اور اس کا جو کلر ہے وہ میں کر دوں گا بلاک اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ لاکس کو اس طرح سے پلیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو ویب بینر ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکا ہے اس میں ہم نے نیچے ایڈ کرنی ہے جنابی علی ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ نیچے ویب سائٹ اے بی سی چوز ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم کنٹرول اے کر کے سینٹر میں لے آتے ہیں اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا چھوٹا بھی کر دیتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ میں کرنا چاہا رہا ہوں جنابی علی وائٹ اچھا جی تھوڑ اسی ہم یہاں پہ آکے یہ من چوز جو ہے اس کو ہم جنابی علی کریکٹر پینل میں جا کے اس کی جو سپیسنگ ہے اپس میں یہ تھوڑ اسی ہم اس کی کام کرنے جا رہے ہیں اس کو میں تقریباً 150 کے قریب رکھ دیتا ہوں اچھا جی اب جنابی علی یہ ہمارا ایک سٹیٹک ویب بینر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک سٹیٹک ویب بینر بن گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایز جیف تب جیف بنانے کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ میرے پاس یہ میرا پڑھا ہوا ہے شوز والا ایمج اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے من شوز ان دونوں چیزوں کو میں کروں گا اینیمیٹ اور وہ میں کس طرح سے کروں گا سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں کہ میں یہاں پہ یہ جو میں نے ایک اور ایمج رکھا ہوا ہے ویمن شوز والا یہ بھی میں یہاں پہ لا کے اس کو کسی ایریا میں پلیس کر لیتا ہوں اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ رولر کی ہیلپ لے سکتے ہیں رولر کی مدد سے آپ اس طرح سے اپنا ایک جو ہے وہ ہلکی سی چھوٹی سی گریٹ بنانے بے شک تاکہ آپ کو پتا ہو کہاں پہ آپ کا ویجول جو ہے وہ آ رہا ہے ویسے مجھے تو اس وقت سینٹرلائز کیونکہ ہم لی آؤٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اتنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے ایزیلی جو ہے وہ پتا چل رہا ہے کہ جناب علی یہ جگہ ہے اچھا اب یہ جناب علی ہم نے وہ رکھ لیا فیمل شو اب ہم ایک یہ کیڈ شو جو ہے یہ بھی لے کے آتے ہیں اور اس کو بھی میں تھوڑا چھوٹا کروں گا اور اس کو جناب علی میں یہاں پہ پلیس کروں گا اچھا اب میں ذرا اپنی یہ جو لیئرز ہیں ان کو میں تھوڑا سا ارینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیٹ شوز میں نے اوپر رکھ لی ہے اس کے بعد نیچے میں نے یہاں پہ غور کریں یہ ویمن شوز رکھ لی ہے اور سب سے پہ نیچے جائیں میرے پاس جناب علی میرے موجود ہیں من شوز اسی طرح سے یہ میں نے جناب علی لکھا ہوا تھا من شوز اس کو میں ڈبلیکیٹ کروں گا یہاں پہ ڈبلیکیٹ کر کے یہاں پہ اب میں آکے لکھوں گا جناب علی ویمن شوز اس کی ایک اور ڈبلیکیٹ لوں گا اور یہاں پہ آکے میں لکھوں گا جناب علی کیٹ شوز ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم نے تین لیئرز یہ لے لی اور تین لیئرز یہ لے لی جو کہ ہماری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیئرز ہمارے پاس جناب علی موجود ہیں اب بڑا سمپل سا کام ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں جناب علی اب ہم ونڈو میں آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے ٹائم لائن کی ٹائم لائن یہ ہماری اینیمیشن کے لیے ہمیں جف بنانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کریٹ ویڈیو ٹائم لائن لکھا ہوا ہے لیکن میں کریٹ ویڈیو ٹائم لائن پہ کلک کرنے کے بجائے اس کے ساتھ یہاں پہ کلک کروں گا اور میں کلک کروں گا create frame animation کے اوپر کیونکہ میں یہاں پہ جو بنانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ ایک frame animation بنانا چاہ رہا ہوں اب میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گوھر کریں یہاں پہ میرے پاس ایک frame جو ہے وہ میرا بن چکا ہوا ہے اچھا میں نے تین frames بنانے ہیں میں نے اسی لیے یہاں پہ تین images اور تین بار text لیا تو میں یہاں پہ اس کو دو بار duplicate کر دیتا ہوں اب میں کیا کروں گا بڑا سمپل سا کام میں کرنے والا ہوں میں اپنے پہلے فریم کے اندر میں نے آپ دیکھیں یہ منٹ شوز لکھا ہوا ہے اور یہ لیئر آن ہے جس میں کے منٹ شوز نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اب میں اپنی اگر جاؤں گا دوسرے فریم کے اوپر تو یہاں پہ آکے میں ان دونوں لیئرز کو آف کر دوں گا اور ومنٹ شوز والی دونوں لیئرز کو آن کر دوں گا اب اسی طرح میں تیسرے فریم کے اوپر آکے یہی کام کروں گا کہ میں کٹ شوز والی دونوں لیئرز کو آن کر دوں گا اب ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس منٹ شوز نظر آ رہے ہیں اور منٹ شوز لکھا ہوا ہے ومنٹ شوز نظر آ رہے ہیں ومنٹ شو لکھا ہوا ہے کٹ شوز نظر آ رہے ہیں کٹ شو لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر نیچے آپ غور کریں تو اینیمیشن کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلے ٹائم لکھا ہوا ہے کہ کتنی دیر کے بعد آپ کو جو ویجوال ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اینیمیٹ ہوگا تو میں یہاں پہ اینیمیشن کے لیے یہاں پہ 2 سیکنڈز کی ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ میں یہاں پہ ٹائم رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تینوں کو میں نے 2 2 سیکنڈز جو ہے وہ ٹائم دے دی ہے اور اگر میں یہاں پہ آکے اب اس کو جنابی علی پلے کر کے دیکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک جفت جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اچھا اب اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے اور ہم جنابی علی یہاں پہ سیف پر ویب کے اوپر جائیں گے یہاں پہ ہم اس کو جف کی آپشن جو ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ جف کے سارے جو پی سیٹس ہیں اس نے خودی سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ ہولڈ کر لی ہیں اب یہاں پہ یہ سائز بھی میرا نظر آ رہا ہے آہم گوڈ تو گو میں صرف صرف سیف پہ کلک کروں گا اور جنابی علی اپنے ڈیسٹنیشن کے اندر ڈیسٹنیشن فولڈ کے اندر جا کے میں اس کو جو ہے وہ آہ سیف کر سکتا ہوں بڑے آرام سے تو میں اپنی ڈیسٹنیشن فولڈ پہ جاتا ہوں اور جنابی علی میں یہاں پہ آ کے اس کو جو ہے وہ میں جف کا فولڈر میں نال لیتا ہوں اور اس کے اندر میں اس کو کر لیتا ہوں سیف ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری جف جو ہے یہ یہاں پہ بن چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جف بنی ہوئی ہے اس کو اگر آپ جو بیسٹ طریقے سے پریویو کرنا چاہیں تو آپ اس کو پریویو کریں گے ونڈو ایکسپلورر کے تھو اگر آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن وید میں جا کے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے تھو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ جو جف ہے یہ اب آپ کو یہاں پہ بلکل ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ اینیمیٹ ہوتے ہی نظر آ رہی ہے so this is how we create a static and animated gif آپ لوگ نے دیکھا کتنے سمپل طریقے سے ہم لوگوں نے ایک بڑا مزہدار جو ہے وہ web bینر create کیا پہلے اس کو ہم نے static form میں create کیا پھر ہم نے اس کو جف کے اندر جف بنا کے جف بینر بنا کے اس کو ایزا جف بینر بھی ہم نے اس کو export کر کے دیکھا اور اسی طرح سے same process follow کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے clients کے لیے بڑے زبدس قسم کے جو ہے وہ web banners اور create کر سکتے ہیں اور ان کو جف format کے اندر convert بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے lesson کے اندر ہم لوگ اسی طرح سے screen کے حوالے سے کوئی اور چیز ہے وہ create کرنا learn کریں گے